اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں سب ٹک ٹاک ہیں شکر اللہ پاک کی ذات کا ہم سب بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں شکر ہے دعائیں ہیں آپ سب کی اور آج میں بنایتی ہوت آنڈ صورت تو میں نے کیس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی انشاء اللہ تعالی اور یہ چکن میں نے جو ہے وہ بائل کر کے رکھا ہوا ہے بہت اچھے سے بائل ہو گیا تھا اور اس کے میں جو ریشے ریشے کر دوں گی اور پھر ہم کریں گے یہ دیکھیں بہت سوفٹ ہو گیا ہے اور یہ جو ہے اس کی یخنی ہے اس کے اندر سب چیزیں ایڈ کر کے میں یمی یمی سا مزیدار سا سوپ ہو جائے گا ریڈی تو اس جو چکن ہیں اس سے سب سے پہلے اس کے ہم ریشے کر لیتے ہیں فوق سے یا ہاتھ کی مدد سے جیسے بھی آپ کو ایزی لگے آپ اسی طرح سے کریں میں اسے فوق سے بھی میں نے کیا تھا اور ہاتھ کی مدد سے بھی کیا تھا اور بہت اچھے سے ہو گیا تھا بہت ہی نرم ہو جگا تھا نا چکن تو اس ویسے بہت آسانی سے ہو گیا تھا مجھ سے تو اس کے میں نے ریشے ریشے کر دیئے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل زبزر سے ہو گیا ہے اور یہ ہے گرین چیلی اس کے اندر میں سوائے 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 کہہ رہی ہوں وینگر ڈال دوں گی تاکہ مرچو کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ وینگر کے اندر آجائے یہ ہے بندگو بھی یہ ہے گاجر یہ میں نے کٹنگ کر کے رکھی بھی ہے سب چیزیں آرمارس ریڈی ہیں سوائے 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 وینگر اور اس کے اندر میں جالوں گی کون فلور ہمیں پیٹ کر دوں گی اور ہمارا ہو جگا موسیقی 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 موسیقی